ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو دوستو آئے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے لائک میں خوش ہوں گے تو فرنس یہاں میرا فلٹر کا پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی والا آیا تھا تو میں نے اس کا آواز دی تھی کہ بھئیہ پانی ڈال جاؤ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا کہ میرا فلٹر کی ونسین بغیرہ نہیں ہے فرنس تو مجھے بوتل ہی لینی پڑتی ہیں تو میں بوتل والا آتا ہے تو بوتل والے دی ہوں تو یہاں بھئیہ کو بہت آواز مال رہی تھی جب جا کے تو یہ آئے ان کو سنائی نہیں دیا تھا اور میرے گھر میں پلٹر والا پانی ختم ہو چکا تھا کیونکہ آج تو آپ کو بتائیے آج خاص دن ہے اور آج دن ہے سو امبار کا گیس کیجئے آپ آج کیا دن ہے آج ہے فرنس جنوانسٹمی اور جنوانسٹمی کی آپ سب کو بھی بہت بہت سب کامنا ہے فرنس یہ سال بھر کے بعد یہ دن آتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا دن ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں سب نے آج فاشٹ رکھا ہوا ہے پورے بچوں نے بھی اور ہزبینڈ نے بھی اور سب نے رکھا ہوا ہے تو یہاں میں آ کر رہی تھی آکے اپنے کانا جی کی بھوک کی تیاری مطلب پرساد کی تیاری اور جانوی کہہ رہی تھی میں بھی مدد کرواؤں گی تو وہ بار بار ادھری مریتی پر مانے نہیں لیتی جانے کیلئے تو کیا دن ہے کہ آج کی دن ہمیں کانا جی کا پرساد بغیرہ بنانے پڑتا ہے اور ہمیں پورا دن بارہ بجے تک ہی کام کرنا پڑے گا کیونکہ جگتیں رہتے ہیں ہم کام تو بارہ بجے تک نہیں ہے جو بھی کام ہے ہم پہلے ہی نپٹا لیں گے اور یہاں کیا ہے نا جانوی تو مانی نہیں رہی تھی وہ کہہ رہی نہیں ممی میں بھی بہت کرواؤں گی آج کانا جی کا بھوک بنے گا تو میں بھی کرواؤں گی تو میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میں نے ابھی اس میں پہلے بھوپلی ڈال کے بھونس دی تھی ہم میں اس میں وہ ڈال رہی تھی مکھانے کیونکہ مکھانے تھوڑے سے نا جو سیلے سے پن ہے نا وہ لکل جائے گا اور یہ جو سیلہ پن ہے وہ کرنے لگ جائے گا ہوں کہ صحیح ہو جائیں گے کر کری سے ہو جائیں گے مطلب اور یہاں پہ کیا تھا نا جان بھی آگئی تھی اور کہہ رہی تھی ممی میں کام کروں آکے تو یہ جان بھی چلانے لگ رہی تھی تو میری مد کرواؤں رہی تھی پر مجھ کو بھی ڈر لگتا ہے نا کہ بچوں کیا ہوتا ہے نا جراسی اللہ پروائی کر دیتے ہیں تو ہو گیا اس ویگرہ سے اگر جل جائیں ورنہ یہ مان نہیں رہی تھی اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس کو ڈیل دینا پڑا تھا ورنہ تو میں سے آنے نہیں دیتی ہوں رسوئی میں کیونکہ کیا ہوتا ہے نا بچوں کو غلطی سے ہی ابھی حادثہ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ہاتھ سے کام نہیں تو کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے یا ہمارے شاہد کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے فرنس میں اس کو رسوئی میں بہت کم بنانے کی کچھ جد کرتی ہے نا تو منہ کر دیتی ہوں بر وہ نہ مانتی نہیں ہیں کبھی کبھی اور آج تو کانا جی کا بھوگ بن رہا تھا تو منہ نہیں کر رہی تھی کیونکہ آج اس کا بھی فاشتہ تھا اس نے بھی برد رکھا تھا فرنس آج بہت لمب برد ہے بارہ بجے تک ہے اور بچوں نے بھی رکھا ہے میرے تو اچھا ہی ہوتا ہے کہ بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور یہاں میں اپنے کانا جی کی پرسات کی تیاری کرنے لگی تھی یہ میں نے پاک بنانے کیلئے ریڈی کر دیا تھا سارا مسالہ میں نے بھونج لیا ہے اس میں نا کربوجے کی بھیجے ہیں اور مکھانے ہیں اور کاجو ہیں بادام ہیں فرنس یہ چیزیں ہیں اور گری ہے گری میں نے نا گیا کسنی سے کس لی تھی اور اس کو نا سب کو گھی میں دو چمچ گھی میں ڈال کے اچھے سے بھونج لوں گی کیونکہ اس کی جو بھی کرہاٹ ہے اچھے سے بھونج جائے گا تو نا یہ خراب نہیں ہوگا تو دوسری کھڑائی پر میں نے نا چاسنی بھی تیار کر لی تھی اور وہ بھی تیاری تھی کیونکہ میں نے ایک طرف اس کو کرنا چالی کیا تھا تو اس کو بھی کر دیا تھا کیونکہ اس چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا بھی ہے اور اتنا لمبا ویڈیو ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں اسی وجہ سے تھوڑا میں نے یہ کٹ کٹ کی ویڈیو آپ کو دکھایا ہے کیونکہ یہ بہت ہی لمبا ویڈیو ہونے والا ہے آج کا اور پتہ نہیں آپ دیکھو گے کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتی اور اتنا کہہ سکتی ہوں کیونکہ اگر آپ مطلب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو میں آپ سے ویسے یہ ہی کہنا چاہوں گی اگر میرا آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے تو فرنس یہاں میرا پاگ ریڈی ہو چکا تھا میں نے تھالیوں میں گھی لگا لیا تھا اور گھی لگا کہ میں اس کو اچھے سے بچھا دوں گی کیا ہوتا ہے نا اسے جمنا ہوتا ہے پتہ نہیں فرنس یہ جمے گا یا نہیں جمے گا اسے یہ بھی ہوتا ہے اگر جم جاتا تو اچھا لگتا ہے نہیں جمتا ہے نا تو ساری محنت ویسٹ چلی جاتی ہے تو میں نے یہ جمانے کے لیے رکھ دیا تھا فرنس اور فائنل یہ جم چکا تھا میں اسے کیا کروں گے پنکے کی ہوا میں رکھ دوں گے جا کے جب یہ اچھا سے جم جائے گا اور اس میں سے ہم ابھی جھوٹا بگرہ نہیں کریں گے کیونکہ جب تک کانا جی کا بھوگ نہیں لگے گا اس سے تب تک ہم اسے کھانے سکتے ہیں اور آپ کو تو پتہ یہ جنماز ٹیموں کو بھوگ کب لگے گا 12 بجے کے بعد ہی تو دوسرا پرساد میں بنانے لگ گئی تھی یہاں پہ پنجیری کیونکہ دو پرساد ایسے ہوتے ہیں کانا جی کے جو کیوں نے بہت پرسند ہوتے ہیں انہی سے ان کی پوجہ ہوتی ہے چنہ مچ اور پنجیری اور پاگ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پوجہ میں بنانے ہی پڑتی ہیں کیونکہ ان سے جو سے ہی مطلب کانا جی کا بھوگ بگرہ لگتا ہے اور ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے نا پنجیری سب ہی کو بہت پسند ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ کھاتے ہیں اچھی بھی لگتی ہے ہر کسی کو اچھی لگتی ہے پرساد کس کو اچھا نہیں لگتا ہے سب ہی کو اچھا لگتا ہے ایسی ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آئیو اس کو بھی بہت پسند ہے تو تمہیں تھوڑی سی زیادہ ہی بناوں گی اور دوسری طرف میں نے آلو بل نے رکھ دیئے تھے کیونکہ بچوں کے لیے برت ہے اور بارہ بجے تک چھوٹے ہیں بچے تو ان کے لیے تھوڑا سے آلو بل کے میں تل دوں گی تو وہ کھا لیں گے وہ یہاں ہمیں کام کری رہی تھی تو دیکھو فرنس یہاں پہ بہت جوروں سے بارش ہونے لگ گئی تھی اور یہاں پہ ہمارے نا کیلیا موڑ پہ جنواشت میں سجی ہوتی ہے تو فرنس ان کا کیا حال ہو رہا گا بیچاری دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور اپنی روجی روٹی کے لیے وہ بیٹھتے ہیں سامان لے لے کے بجار لگایا ہوا ہوتا ہے ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہوا ہوگا ہے ایسی بارش میں ان کی دوگنداری وغیرہ سب رہ جاتی ہے ایک گریب سے کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا پرسات سارا ریڈی ہو گیا تھا اور ہم جا رہے تھے گھومنے کے لیے جان بھی من گئی ہے رادہ رانی رادہ رانی بنی ہوئی ہے آج میں نے اس نے جد کیا تھا تو میں نے اس کو رادہ رانی بنا دیا فرنس اچھی لگے تو آپ لائک جرور کیجئے اور ہم جا رہے ہیں اب مندر یہاں مندر کی سجابت بہت اچھی ہوئی تھی اور بھیڑ بھی بہت تھی تو ہم یہاں سجدے گز گئے تھے مندر میں اس کے پاپا پاری جو گئے تھے یہ دیکھو آپ مندر کا نظارہ یہ نا بنائے گئے ہیں مطلب مہدیب اور مطلب پرف کی اور یہ جو پرف کی بنائے ہیں مطلب کہتے نہیں ہیں کہ ان کی مانتہ بہت ہوتی ہے تو یہی سب یہاں پہ ہم آئیتے گھومنے کے لئے تو یہاں بہت اچھی سجابت ہو رہی تھی یہ فرنس ہمارے نا پاس کا ہی مندر ہے جو کی بہت اچھا سجرا تھا اور یہاں کانا جی کا جھولا تیار تھا فرنس ابھی تو ان کا جنم نہیں ہوئا تھا تو وہ ابھی کھالی ہے جب جنم ہوگا تب یہ جھولا جھولا ہے جائے گا اچھے سے تو جانوی پہلے سے جھولانے لگ دی تھی اور یہ کانا جی کی راز لیلا جو بھی انہوں نے مطرہ میں کیا ہے وہ سب ہیں یہ بہرب جی ہیں یہ دیکھو کانا جی ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہیں جب دودھ پیتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے اور یہ یہاں پہ سب دکھا رہے تھے اور اس کے ہم آگئے تھے اندر شبلنگ والے مندر میں یہاں پہ بچھی ہوئی تھی برف اور آئی اس چل رہا تھا آگے آگے میں چل رہی تھی اس کے پیچھے 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 برف میں چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا بہت دیر تک ہم یہاں اس میں چلتے رہے اور سب کا عرصی دوار لے کے ہم پھر بھار والے برف میں جو بچھ رہی ہے مہادیب کی پرکمہ دینے کے لیے لکھ لے تو اس میں بھی برف ہی جم رہی تھی اور ہم برف جم گئی تھی تو اس میں بھی برف ٹال دیئے تو ایسا ہوتا بھیگڑ میں چلتا نہیں بنتا برف میں پیٹ پسلتے ہیں تو ہم لوگ چل کے آ چکے تھے یہاں لگ گیا تھا کانا جی کا چھپن بھوگ تیار ہو گیا اور ہم گھر آ چکے تھے ہم نے بھی تیار کیا تھا اپنے کانا جی کا پرڈے کےک یہ اس کے پاپا نے بنایا ہے میں نے نہیں بنایا اور تھوڑا سا مکھن بغیرہ لگانا رہ گیا تھا کیونکہ کانا جی کو مکھن بہت پسند ہے تو وہ یہ مکھن اسی کے لیے ان میں لگائیں گے توڑا سا رکھیں گے کیونکہ کہتا ہے نا کہ مکھن سے بھوگ لگا جائے گا اور یہ ہی مکھن ہم اس پلیٹ میں رکھے کریں گے تو ابھی بچ چکے تھے بارہ اور ہم آ چکے تھے نہ حدو کی اور ہم نہ لانے لگ گئے تھے اپنے کانا جی کو یہ میرے مطلب سنک میں سارا کچھ ڈال رہے تھے اور میں کانا جی پر ڈال رہی تھی پہلے انہوں نے پانی ڈالا پھر اس کے بعد سہد اور فدائی پھر دودھ پھر گنگا جل پھر پانی ان سب سے میں نے کانا جی کو نیلانا تھا آج تو کہتا ہے نا کہ یہ سال پر کا طاعتوار کی پوچھو مطلب آج کا دن اتنا اچھا جاتا ہے نا کہ کانا جی کی گربہ سے ہمیں تو اتنا بروسہ ہے اپنے کانا جی پر آپ کو اگر بروسہ ہے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں مجھے تو اپنے کانا پر بہت بروسہ ہے اور آپ سب بھی بہت پیار کرتے ہیں کانا جی سے تو کمنٹ میں ضرور مجھے لے کیے گا اور فرنس یہاں میں نے کانا جی کو بس نیلانا رہی تھی جو تھوڑا موڑا چھوڑا موڑا کام ہوتا ہے نا رہ جاتا ہے واہ انچانس ہم نہیں رہ پاتے ہیں تو یہاں گنگا جل اتارنا بھول گئی تھی میں تو اس کے پاپا ادار کے لے کے آئے تھے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آج کے دن ان کو نیلاتے ہیں جنم ہوتا ہے اب یہ چھوٹے سے بیوی ہیں تو آج ہم انہیں نیلا کے اچھے سے ان کا سنگار کریں گے اس کے بعد ان کے پوجا کریں گے تو میں فرنس سنگار کا سامان جنماشتمی سے ایک دن پہلے ہی لے کے آگئی تھی کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے تو ہم لوگ جنماشتمی دیکھنے دوسرے دن جاتے ہیں پہلے دن نہیں جاتے ہیں بہت بیوڑ ہو جاتی ہے یہاں پہ بہت بڑی زندگی سجائی جاتی ہے اس چکر میں تو یہاں پہ ہمارے کانا جی نا فائنلی نا چکے تھے ہم ان کو ابھان کر رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے اور اپنے دھرشن دیجئے اپنی کرپہ ہمیں ہمیشہ بنایا رہی ہے آپ کا ہمارے گھر میں سواگت ہے تو یہاں پہ ہمیں اپنے کانا جی کو اچھے سے پہنچنے لگ گئی تھی اور ان کو پہنچ بگا رکھی کیا ہوتا ہے کہ پانی سے ترنت تو آپ کپڑے پینا نہیں سکتے ہوں ہم بھی اب کبھی بھی کپڑے پہنتے ہیں تو پہنچ کر ہی تو پہنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لگانے لگ گئی تھی ان کو چندن ان کو چندن پھورے سریر پہ لگانے کے بعد ہی میں ان کو کپڑے پیناوں گی اور یہاں سارا سامان سنگھار کا ریڈی تھا کیا نامی کہ میں نے پہلے سے یہ سامان کو ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اور فرنسیر میں بازار سے کپڑے نہیں لائی ہوں میں نے خوش سے ہاتھ سے کپڑے بنائے ہیں کانا جی کے لیے اور اس میں تھوڑی سی لیس لگا دی تھی اور یہ تیار ہو چکے تھے تو میں نے پینا کے اچھے سے تیار کر رہی تھی کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے نا کی جی گھر کے کپڑے ہیں تو خراب نہیں ہوں گے بازار کی کیا ہوتا ہے نا ایک بار تم کپڑے دولو تائی میں خراب ہوتا تھے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو کنسنگار کرنے لگی تھی یہاں میں نے ان کے کان کے کنڈل پینانے لگ گئی تھی جو اس کے پاپا لے کے آئے تھے ہاں اب کی بار تو میں بازار سے لے کے آئی ہوں پر اگلی بار میں سوچ رہی ہوں میں کانا جی کے چاندی کے کنڈل لے کے آئوں گی اب دبو پیناؤں گی اور یہاں سارے کنڈل پینانے کے بعد جو بھی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا مکورب نانا پرنس کیا تھا نا کی وہاں بازار میں بہت بڑے بڑے سائز کی مل لئے تھے اور میرے کانا جی کے سائز کا بڑے مسکل سے مجھے ملا ہے تو مجھے یہی کلر ملا تو پھر میں یہی کلر لے کے آگئی میں جنگ کا نہیں ملا مجھے تو میں نے یہی کلر لے دیا اور ان کو نا میں ان کا مطلب مالہ پینانے لگ گئی تھی کیونکہ ایسا ہے نا کی اب کی بار میں مالہ ٹائپ میں لائی اب کی بار میں ان کا ہار لے کے آئی تھی اور یہ ہار میں ان کے پینانے کے لئے لائی تھی پرنس بہت اچھا ہار لگ رہا تھا میرا من کرا تھا اب کی بار جاؤں گی تو دوبارہ لے کے آؤں گی پر میں سائد دوبارہ جھائی نہیں پائی لینے کے لئے پر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں انگری جنماز ٹیمی کو جاؤں گی تو لے کے آؤں گی پرنس دور سے کانا جی تھوڑا سافنے دکھائی دے رہے ہیں پر بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں اور میں ان کے مور پنکی لگا دوں گی کیونکہ مور پنکی کے بینہ یہ دورے سے ہوتے ہیں آگے ہمارے کانا جی پورے سنگار سے نہ دھو لی ہیں اور وہ بھی گیا ہے ان کا سنگار وارام سے بیٹھا دی ہیں میں نے جھولے پہ کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جھولا تو آئس بار ہم نے سجایا نہیں جیسا ہے ویسا ہی آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ تھوڑی پیسو کی تنگی ہو گئی تھی اس کے پاپا بھی گھر پہ ہیں اور ٹھیل وغیرہ نہیں لگ رہی ہے اس وجہ سے تو یہاں میں نے کانا جی کو بٹھا دیا تھا اور ہم بھونے لگی تھی پوجہ کی تیاری پوجہ کی تیاری تو زیادہ کچھ خاص تو ہوتے نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوبتی بغیرہ اور تلسی کی پتے سے ان کی پوجہ ہوتی ہے تو ہم سب نا گنگنجل بغیرہ سب تھی ریڈی کر لیا تھا اب رہ گی تھی دوبتی دوبتی بنا لیں گے کیونکہ ہم سبھی کا برت ہے تو آج ہم سبھی برت پوجہ کریں گے اور جانبی بہت خوش تھی کیونکہ ان کا آج ہم نے مطلب کچھ بنایا ہے ان کے لئے تو اس کے لئے کہہ رہی تھی بہت ممی جلدی جلدی کرو بیٹر مجھے وہ کٹ کروانا ہے تو جانبی کو بہت جلدی پڑھ رہی تھی پر پھولا جلدی کے مارے سبھاری بھی نہیں ہو رہا تھا اسے کچھ تو اسے بھوگ بھی لگ رہی تھی کیونکہ ٹیم ہو گیا ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں اور برت رکھے ہیں میں نے ان سے منع کیا تھا پر نہیں مانے یہ لوگ کی ہے نہیں ہم رکھیں گے سال بڑھ میں بہت مسکل سے آتا ہے پچھلی بار بھی آپ نے رکھنے نہیں دیا اس بار تو ہم رکھیں گے تو یہ جد کر کے ان دونوں نے اس بار برت رکھ لیا تھا اور یہاں پہ یہ لگانے لگ گئے تھے کانا جی کی آر تھی اور یہاں میں دیپک جلا لوں گی کیونکہ پہلے دیپک جلاتے ہیں ہم روز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم پوجہ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیپک جل چکا تھا اور یہاں لگانے لیں گے ہم دوبتی جان بھی تو کتنی خوش تھی آج میں آپ کو کیا بتاؤں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ خوشی جاہر کرنا اس کے لئے ہوتا ہے مطلب جو خوشی ہوتی ہے ہم کانا جی کے لئے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں جاہر تو اتنا کر نہیں سکتے ہیں محسوس کرو اگر کانا جی کو تو کتنی خوشی ملتی ہے دل کو سانتی ملتی ہے ہر چیز میں سانتی سی ہوتا دی ہے تو فرنس یہاں پہ ہمارے کانا جی بھی آ رہا ہم سے بیٹھ چکے تھے اور ہم یہاں ان کی پوجہ کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں اور بیسے ہمیں دوری نہیں ملی تھی جھولا جھولانے کے لئے تو میں نے یہ بان دیا تھا جس سے کہ جھولا جھولا سکے ہیں ہم ان کو اور یہ دیکھو کتنا کیوٹ لگ رہے ہیں وہ بھارس آپ کو دور سے نہیں دکھائی رہے ہوں گے فرنس مجھے پارس سے دکھائی رہے ہوں گے تو اس کے پاپا نے آرٹی وغیرہ چالو کر دیا تھا یہاں پہ میں اپنی دوبتی جانا رہی تھی کیونکہ انہوں نے آرٹی چالو کر دی تھی پھر یہ کرنے کے بعد میں کروں گی میرے کرنے کے بعد بچے کرتے ہیں یہاں میں جھولا جھولانے لگ گئی تھی گانا جی کو یہاں اس کے پاپا جھولا جھلائیں گے اور میں آرٹی کرنے لگ جاؤں گی تو ہم اگر مل کے پوجا کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے پریبار کے ساتھ پوجا کرنا اور خوشی بھی بہت اچھی ملتی ہے اگر آپ سب کو اچھا لگتا ہے تو فرنس میرے ویڈیو کو لائک اور سسکیب ضرور کیجئے گا اور اگر میرے ویڈیو اگلا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو میں آپ ہمیشہ اپنا پیار دیں گے اور مجھے پتا ہے آپ اپنے پیار ہمیشہ مجھے دیتے ہیں تو میں بس ایسی تھوڑے تھوڑے سے پیار سے ہی بہت خوش ہوں اگر آپ ایسی مجھے سپورٹ کریں گے تو میں بھی آگے بھڑھوں گی آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں شاید اپنے ماں باپ کے لیے یا کسی مدد کر پاؤں گی اپنے بچوں کے لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی تو یہاں فرنس جان بھی آرتھی کرنے لگی تھی تو وہ کیمرے کے سامنے آگئی تو سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہاں آیوز کی باری آگئی تھی آرتھی کرنے کے لیے اور کیا ہوتا ہے جب ساری فیملی اچھے سے پوجا ہو جاتی ہے تو بہت ہی کیوٹ وہ مومنٹ اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ باتا نہیں سکتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرنس ہماری چھوٹے فیملی ہے پر جو بھی ہے ہمارے ساتھ کوئی ساتھ تو نہیں دیتا پر ہم چھوٹے اتنے میں ہی خوشی ہیں کیونکہ ہماری فیملی بڑی ہے پر ہمارے ساتھ میں تو کوئی نہیں آتا ہے تو یہاں پہ ہماری پوجا پوری ہو چکی تھی اور ہم کمانے لگیں گے مظلہ ساتھ میں جو ہم نے بنایا تھا پنجیری اور چن ہمیں چوپاگ ہم اسی سے بھوگ لگاتے ہیں اور مکھن یہ مکھن اور پنجیری اس چیز سے بھوگ لگاتے ہیں اور یہاں پہ بھوگ اس کے پاپا لگانا چالوں کریں گے میں نے تو لگا دیا تھا ابھی کیا نا کہ سب بچوں نے اچھے سے نہیں لگایا تھا سب کھڑے ہو کے لگائیں گے دیرے دیرے سے سب کھلانے لگ گئے تھے جان بھی کھلانے لگ گئی تھی اب یہ کیا تھا نا کہ جان بھی کا ڈر لگتا ہے کہ دوبتی سے کہیں پہ ہاتھ نہ جلالے اب وہ چھوٹی ہے نادہ جانتی نہیں ہے تو اسے بتا کے کرنا پڑتا ہے کام سارا تو بتاتے جاتے ہیں تو وہ کرتی چلے جاتی ہے تو یہاں آیوش کرانے لگ گیا تھا آیوش کی باری آ چکی تھی یہ کیا نا ہے کہ دو فل ہم لائے تھے جو کہ اسے گواوا بولتے ہیں اور گواوا کیا نا کہ پرنس آج نا کیلہ تو ہمیں ملے نہیں تھے تو ہم کیلہ وغیرہ نہیں لاپائے تو ہم نے یہ پانچ چیزیں رکھ لی پنجیری پاگ مکھن اور فل او مشری یہ تین چار چیزیں تھیں جو ہم نے رکھ لی اور جان میرا چینر مش پلانے لگ گئی تھی کانا جی کو تو فرنس آج نا بچے اپنے اپنی مطلب کرنے لگتے ہیں تو یہ نا میں نے اس سے بولا تھا بیٹا ابھی ایک بار پلا دیا اب مت پلانا اور اس نے پھر یہ گلاس رکھ دیا تھا تو کیا تھا نا دیکھو آپ فائنلی آپ کو پاس میرے کانا جی دکھائی دے رہے ہوں گی دیکھا اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گا تو پلیز بتانا آپ کمنٹ کر کے کیسے ہیں تو یہاں پہ نا مکھن آ چکا تھا اب ہم مکھن سے بھوگ لگا رہے ہیں کیونکہ مکھن پیگل جاتا ہے اگر پہلے سے یہاں پہ پہنے لکھا لکے رکھ لوگے تو پیگل جاتا ہے تو ہم نا بعد میں اس کو مکھن کو لے کے آئے تھے اور یہ گرمی سے کیا ہوتا جلدی پیگلتا ہے تو یہاں پہ نا ہم سب ہی بھوگ لگائیں گے کیونکہ ایسا دنیا کانا نے بھی مکھن نہیں کھلایا تو وہ بھی کہہ رہا میں بھی کھلاوں گا تو میں ہڑ گئی تھی وہ کانا کھلانے لگیا تھا فرنس کا نام تو آیوش ہے ایسے ہم پیار سے کانا کانا بولاتے ہیں تو جان بھی کہنے لگ رہی تھی آج تو بھائیہ کا بڑے ہے کیونکہ اس کو کانا کہتے ہیں اس لیے تو یہاں پہ میں بھی پریشات کھلانے لگی کیونکہ ایسا دنیا کی مکھن میں بھی نہیں کھلایا تھا تو ہم سب کھلائیں گے ان کو مکھن اچھے سے اور کیا دنیا ان کا پورا ممو سن گیا تھا تو اب بھاری آتی ہے کیا نا میں یہاں پہ کٹ کرنے کی کیونکہ ہم کٹ کرنے کی ہم کٹ کرنے کی حبی بار دے تو یو حبی بار دے تو یو تعالی جی حبی بار دے تو یو پہلے آپ کو کھائیے مجھے